سورت کا نام سورت البقارہ ہے اور یہ پارہ جو ہے وہ دوسرا ہے دوسرے پارے کے اندر جہاں پہ آدھا پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ میں نے ایرو بھی رکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ان نصف لکھا ہوا ہے یہاں پر یعنی آدھا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے دوسرے پارے کا اس کے بعد جو یہ جہاں پہ نشان آئے گا اور اسی کے آگے رکو ختم ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے پیج اوپر کریں گے تو رکو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پیج کے اندر چند الفاظ ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں اور اکثر لوگ غلط پڑتے ہیں آج میں نے سوچا اس ویڈیو کے اندر وہ والے الفاظ آپ کو سکھائے جائیں اگر آپ بھی غلط پڑتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں توجہ سے دیکھیں تاکہ دوبارہ دوسرا پڑھ پڑھتے ہوئے آپ کو یہ الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں ان میں غلطی نہیں آنی چاہیے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں مین جو لفظ ہے وہ میں آپ کو بعض بھی بجاتا ہوں لیکن یہ پہلے یہ لفظ آ رہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں دیکھیں لفظ ہے فَمَنْ تَعَجْجَلَا یہاں پر پڑھتے ہوئے نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا اس بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا اب تا کے بعد عین ہے عین کو آپ نے کلیر کرنا ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں فَمَنْ تَعَجْجَلَا اس سے اس لفظ کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا جب آپ عین کو حمزہ پڑھیں گے تو ظاہر سی باتیں مانا تو چینج ہوگا ہی ہوگا تو اس سے بچنے کے لئے آپ نے بہتر ہے کہ یہ تلفز ٹھیک کر لیں تَعَجْجَلَا فَمَنْ تَعَجْجَلَا فِي يَوْمَيْنِی پہلا لفظ یہ تھا اب دوسرا لفظ ہے یہ دیکھیں یہاں پر لفظ ہے من یعجیبو کا اب اس کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ کیوں کہ ادغام ہو رہا ہے نون ساکن کا ادغام نون ساکن کے بعد اگر حروف یارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے یہ یاج جو ہے حرف یارملون میں سے ہے اس لئے یہاں پہ ادغام ہوگا گھنہ کے ساتھ ایک علیف کی مقدار گھنہ کیا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے اب اس کو من یعجیبو کا نہیں پڑھنا مائی یعجیبو کا مائی یعجیبو کا آئین کو کریار کرنا ہے یعجیبو کا نہیں پڑھنا آئین کو حضف نہیں کرنا آئین کو واضح کر کے پڑھنا ہے تاکہ مانا جو ہے وہ صحیح رہے مائی یعجیبو کا قولوہ اب اس کے بعد ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ خِصَامِ اب یہاں پر اگر آپ اس کو پڑھیں گے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ تو مانا چینج ہو جائے گا کیونکہ سواد کو آپ سین پڑھ رہے ہیں جب تک سواد کو اپنے مخرج سے عادہ نہیں کریں گے تو اس کا مانا برقرار اس وقت تک نہیں رہے گا یعنی یعنی اس کو اپنے مخرج سے عادہ کریں گے تو اس کا مانا صحیح ہوگا اگر آپ اس کو سواد کو سین پڑھیں گے تو مانا جو ہے وہ آرٹومیٹک چینج ہو جائے گا تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے اس کا تلفز کیا ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ اوکے سواد جو ہے فل موت پڑھا جاتا ہے اب آتے ہیں اس مین لفظ کی طرف جو مین لفظ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو اکثر لوگ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے دیکھیں یہ لفظ ہے آپ کو ریڈ کلر کا ایرو نظر آرہا ہوگا اس چیز کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے لفظ ہے فِسِّلْمِ اب اس کو مین ہی پڑھنا آمَنُدْخُلُ فِسِّلْمِ سین بری کیا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا اوکے فا کو جب سین سے ملائیں گے تو بیچ میں یا اور آلف اور لام گر جائے گا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے ایک دفعہ ہجے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں پرابلم نہ ہو پھر ساؤن میں بھی بتا دوں گا آپ کو کاف آلف فا زبر کاف فا زبر فا کاف اب ہجے کرتے ہوئے آپ نے ایسا نہیں پڑھنا جیسے ہم کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو عام طور پر ہم اس کو ہجے کر لیتے ہیں کاف 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 ایسے نہیں کرنا فا کے اوپر شد ہے یہاں پر تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے فا کو کیسے کاف اس طریقے سے اکی اب یہاں پر اکثر لوگ یہ بھی سمجھئے گا اکثر لوگ اس کو ہجے کرتے ہوئے مد کا نام بھی لیتے ہیں میں اس لیے نہیں لے رہا کہ سننے والا پڑھنے والا پریشان نہ ہو کہ اتنے نام کیسے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر مد کا نام لیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے دونوں طریقے بتا ہیتا ہوں آپ جس طریقے سے پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے کاف علیف مد فا زبر کاف فا زبر فا کاف تاد و زبر تن اگر ہم اس کو مد کا نام نہیں لیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے کاف علیف فا زبر مد کا نام نہیں لیں گے مد کا نام نہیں لیں گے دیکھیں یہ چھوٹا سواد نظر آ رہے اس کے بعد جو تا ہے جو تا ہا کی شکل میں آتی ہے اس کو گولتا کہا جاتا ہے اب یہ گولتا ہے ٹھیک ہے تو قیدہ کیا ہے جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کی آخر میں گولتا ہو تو اس گولتا کو وقف کرتے ہوئے ہا سے بدل دیں گے یعنی ہا بنا دیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا کاف ٹھیک ہے اس کو پانچ سے چھے علیف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں یہ مد کو ٹھیک ہے اگر ملا کے پڑھنا چاہیں آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری آیت میں ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر آپ اس صورت میں تا کو واؤ سے مرائیں گے پھر یہاں پہ ہوگا ادغام یارملون غنہ کے ساتھ ٹھیک ہے تا واؤ دو زبر تا واؤ زبر واؤ ٹھیک ہے آمند خلوفی السلم کا ملا کے پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا اچھا جی اب یہاں پر ایک لفظ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہاں فاق کے اوپر دو پیش ہیں دو پیش کے بعد میم ہے اب یہاں پر بھی آپ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا آپ کو آسان لفظوں میں سادہ لفظوں میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر جہاں پر چھوٹی میم آ جائے وہاں پر با بھی لازمی آتا ہے اب یہاں چھوٹا میم ہے یہاں پر کیا ہے با ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار اس کی ڈیٹیل پھر کبھی کسی جگہ پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ٹھیک ہے اب ان الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے پریکٹس کر لینی ہے اور اسی طرح کا ایک دو اور الفاظ ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ان یعطیہ ہمی پڑھنا حمزہ کو جب جہاں سے ملائیں کہ نون گرا دیں گے علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے حمزہ ساکھ کے نہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کے بعد ایک اور لفظ ہے یہاں پر دیکھیں من آیتن بجینا نہیں پڑھنا یہاں پر بھی میم کے ساتھ کنٹ کیا جائے گا غنہ کیا جائے گا آیتن بجینا اب یہاں پر ایک اور غلطی کرتے ہیں لوگ یہ توجہ سے سنیے گا یہاں پڑھتے ہوئے حمزہ کے اوپر تو کھڑا دبر ہے اس کو لمبا کرتے ہیں ایک علیف کی مقدار لیکن حمزہ کے بعد جو یا ہے یا کے اوپر صرف کھڑا دبر ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرور نہیں ہے ایسا نہیں پڑھنا آیاتن بجینا یہ غلط ہے کیسے حمزہ کو لمبا کرنا ہے یا کو لمبا نہیں کرنا من آیاتن آیاتن بجینا لاسٹ پر کیونکہ تا ہے گولتا وقف کر رہے ہیں تو تا کو ہاں سے بدل دیں گے ہاں کا ساؤنڈ آئے گا اوکے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اب ہم اس لفظ کو سیکھیں گے یہ بھی دوسرا پارہ ہے دوسرے پارہ کے اندر ہے یہ رکو ہے گیاروہ رکو ٹھیک ہے الیون رکو اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تقریبا یہ گیاروہ رکو آدھا رکو جہاں پر ختم ہو رہا ہے میرے خیال میں وہی آیت مبارکہ ہے برحال آپ کسی رکو کے اندر دیکھ لیجئے گا یہ لفظ آپ کو مل جائے گا یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ثلاثتہ قرو وقف کرتے ہوئے بِأَنفُسِهِنَّا ثلاثتہ قرو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا یہاں پر غلطی کیا ہے دیکھیں جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد متاصل ہے پانچ علف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو حمزہ کا ساؤنڈ یعنی حمزہ کی آواز کا آنا ضروری ہے لازمی ہے اگر حمزہ کی آواز نہیں آئے گی تو مانا چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم ایک حرف کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی باتیں مانا چینج ہونا ہے تو ہم نے اس حرف کو نہیں چھوڑنا تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے کیسے اب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ کو واؤ سے ملائیں گے یہاں پر اگر آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے تو پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت ادغام یرملون ہوگا یہاں پہ کیونکہ نون تنوین کے بعد یہ جو دو زیر ہے نون تنوین ہے نون تنوین کے بعد وہ آ رہا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا ایک علف کی مقدار غنہ کیا جائے گا کیسے ایوں والا اگر ہم یہاں پہ یعنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں حمزہ کی آواز کا آنا لازمی ہے ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے سلاستہ قرو یہ غلط ہے سلاستہ قرو قرو یہ جو یہ آواز آ رہی ہے نا رو یہ جھٹکے کی جو آواز آ رہی ہے یہ آنا یہ حمزہ کی آواز ہے ٹھیک ہے کیونکہ حمزہ کی ہاں فلت پڑھی جائے گی تو حمزہ کی آواز آنا لازمی ہے کیسے یہاں پہ پہلے بھی سا ہے بعد میں بھی سا ہے سیٹی نہیں آنی سلاستہ قرو اگر ہم حمزہ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا آواز آئے گی اس کی سلاستہ قرو سلاستہ قرو یہ فرق ہے اس چیز کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے تھا کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں آئی نہیں چاہیے یہ لفظ بھی سورت البقرہ کے اندر ہے اور دوسرے پارے کا رکوع ہے آٹھ آٹھمہ رکوع جو ہے بلکہ ساتھمہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے توجہ سے سننا ہے کیسے یہ رکوع ہے یہاں پر وقف کرتے ہوئے اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو پڑھا جائے گا تاکہ نیجے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی اگر آپ یہاں وقف نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں رکھنا چاہتے یہاں پر تو پھر اس وقت تاکہ نیجے زیر پڑھا جائے گا اگر رکھنا چاہتے ہیں وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے احتیاط سے کام لینا ہوگا کیسے یہ دیکھیں یہ توہ ہے یہاں پہ توہ آجائے وہاں وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو وقف کرتے ہوئے تاکہ ہاں سے بدل دیں گے کیسے اکثر لوگ جب یہ پڑھتے ہیں آنِ الْاہِ اللَّا وقف کرتے ہوئے تو غلط ہو جاتا ہے یہ مسٹیک ہے بہت بڑی مسٹیک ہے ہاں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پڑھنا کیسے ہے وقف کرتے ہیں تو تاکہ ہاں سے بدل کر ہاں کی آواز آنا ضروری ہے کیسے یہ لاسٹ بہا کی آواز آ رہی ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد والی لین کے اندر یہ لفظ ہے جو اکثر لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں احتیاط نہیں کرتے یہاں پر بھی اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا توجہ سے پڑھنا ہوگا کہ کہیں غلطوں نہیں پڑھ رہا یہاں جیم کے اوپر کیونکہ شد ہے عام طور پر جو ہم وقف کرتے ہیں وہ یہ ویسا وقف نہیں کریں گے کیسے جب کسی عارف کے اوپر ساکن ہو اس کو تو ہم پڑھ دیتے ہیں والحج ٹھیک ہے تو اس کو عام آسانی کے ساتھ ساکن کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ جیم کے اوپر شد ہے شد کی حافالت پڑھی جائے گی اس لئے اس کو تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے جیم کے اوپر دبا کے پڑھیں گے کیسے والحج ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے والحج تو یہ غلط ہے اُلْحِيَ مَوَاقِتُ لِنَّاسِ والحج والحج اتنا زور دے کے پڑھیں گے کہ شادی کی جو حافالت ہے وہ پڑھی جائے اس چیز کو آپ نے خاص حیال کرنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے امید ہے کہ یہ الفاظ جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں